پاک فوج کی کمانڈوز ریجمنٹ ایس ایس جی کو دنیا کی تمام سپیشل سرویس فورسز میں کئی حوالوں سے انفرادیت حاصل ہے تربیت کے انتہائی کٹھن اور جان لیوہ مراحل سے گزرنے کے بعد کمانڈوز کی وردی اور بیج لگانے والے فوجیوں کو سنگل مین آرمی اور جدید خودکار مشین کا درجہ حاصل کرنا پڑتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی کمانڈوز کی تربیت کے بارے میں بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستانی کمانڈوز سامپو کو کیوں کھاتے ہیں اس سے پہلے ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دا انفو سینٹر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں چرات میں پاکستانی کمانڈوز کے سپائی سے لے کر افسر تک ہر ایک کو یکسا تربیت حاصل کرنا پڑتی ہے جس میں کسی بھی کوتائی کی صورت میں اس کو سنگین ترین سزا بھی دی جاتی ہے اور اسے یہی سبق دیا جاتا ہے کہ کمانڈو بننے کے بعد اس کی زندگی کا یہی مشن ہے کہ یا تو شہادت یا پھر فتح اسے جی کمانڈوز کے نزدیک ناکامی یا شکست نام کا کوئی لفظ نہیں ہے اور یہی انفرادیت اس کو اقوام عالم کے کمانڈو فورسز میں نمائع کرتی ہے اسے جی کمانڈوز کو تربیت کے دوران جہاں ہر طرح کے مشکل حالات کا سامنا کرتے ہوئے سردیوں میں سرد پانیوں میں چوبیس چوبیس گھنٹے تک رہنا پڑتا ہے وہاں ابلتے ہوئے پانیوں میں بھی اس کو موسم کی شدت کا سامنا کرنے کا عادی بنا دیا جاتا ہے کسی آپریشن کے دوران جب اسے بھوک و پیاس کا سامنا کرنا پڑے تو وہ زہریلے جانوروں کو دانتوں سے کاٹ کر بکھا جاتے ہیں اور ان کا خون بھی پی جاتے ہیں اس کی تربیت کمانڈوز کی تربیت گاہ چرات میں ایس ای جی کمانڈوز کو خاص طور پر دی جاتی ہے انہیں تربیت کے دوران سامپ پکڑنے کا طریقہ بھی سکایا جاتا ہے تاکہ پہاڑوں اور جنگلوں میں جب خطرناک ترین سامپوں کا سامنا کرنا پڑے تو انہیں کسی قسم کا خوف لاحق نہ ہو پاکستانی کمانڈوز کو دوران تربیت سامپ کی کھال اتارنے سے پہلے اس کو پکڑ کر اس کی گردن کاٹنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا جاتا ہے جبکہ گردن کے بعد اس کی دم سے چاریں چوپر تک کا حصہ بھی کٹنے کے بعد دفن کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کیونکہ سامپ کی گردن اور دم میں زہر ہوتا ہے جو کٹنے کے باوجود آدھے گھنٹے تک حرکت کرتی رہتی ہیں اس دوران اگر وہ کسی کو کٹ لے تو وہ بندہ ہلاک ہو سکتا ہے سامپ کی کھال اتار کر اس کے اندر سے بڑی آتھ نکال کر سامپ کے گوشت کو کچھا اور پکا کر بھی کھانے کا طریقہ بتایا جاتا ہے کمانڈوز کو جنگلوں اور پہاڑوں میں کئی کئی دن تک بھوکا پیاسا رہ کر آپریشن کرنا ہوتے ہیں اس لیے انہیں سامپ پکڑ کر کھانے پڑتے ہیں جس سے ان کی توانائی بحال رہتی ہے پاکستانی کمانڈوز کے مطابق سامپ کا گوشت عام حالات میں کوئی مسلمان نہیں کھاتا لیکن میدان جنگ میں انہیں اپنے مشن کی تکمیل کرتے ہوئے ملکی سرحدوں قومی اساسوں اور عوام کی جان بچانی ہوتی ہے اس لیے وہ خود اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہر طرح کے حالات میں زندہ رہنے پر مجبور ہوتے ہیں اور جب کوئی معقول چیز کھانے کو نہ ملے تو وہ مارخور کی طرح سامپ بھی کھا جاتے ہیں واضح ہے کہ آئی ایس آئی کا نشان مارخور ہے جو سامپوں کا شکار کرتا ہے تو ایس ایس جی کمانڈوز اس کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دشمن جتنا بھی زہریلہ اور خطرناک ہو پاک فوج کے ایس ایس جی کمانڈوز ان کی گردن کو اپنے دانتوں سے کاٹ کر الگ کر دیتے ہیں واضح ہے کہ ان کمانڈوز کو تربیت کے دوران ہی کچھا گوشت کھانے کا بھی عادی بنا دیا جاتا ہے جبکہ اگر ان کے پاس کوئی خنجر نہ ہو تو دانتوں سے جانوروں کو کیسے زبا کرنا ہے اور پھر پانی نہ ملنے کی صورت میں کسی جانور کا خون کیسے پینا ہے ان سب مشکل اور ناغوار ترین طریقوں کا انہیں عادی بنایا جاتا ہے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پساند آئی ہوگی اگر ویڈیو پساند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل دا انفو سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ